السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سیدہ ام منی کے بارے میں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سیدہ ام منی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام اسما تھا والد کا نام عمر بن عدی جلیل القدر صحابی سیدنا معاذ بن جبل ان کے بیٹے ہیں یہ بات جو ہے یہ کچھ درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ ان کے شاہر کا نام خدیج ہے جبکہ معاذ کے والد کا نام جبل ہے ایک اور روایت کے مطابق ام منی جو ہیں یہ معاذ بن جبل کی پپو کی بیٹی ہیں انہوں نے پہلے مرحلے میں سیدنا مصب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام قبول کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفیر بن کر مدینہ منورہ میں آئے تھے سیدہ ام ام امارہ اور دیگر ستر انساری افراد کے حمراہ موسم حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام منی ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہوئیں اس کا احتمام مصب بن عمیر نے کیا تھا ام منی ان کی کنیت تھی نام ان کا کیا تھا اسما یہ عجیب اتفاق ہوا کہ جب ام منی اپنے خامند خدیج بن سلامہ کے ساتھ روانہ ہوئی تو وہ حالت حمل میں تھی جو رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے لئے مقرر کی گئی اسی رات انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اس کا نام شباہ بن خدیج رکھا گیا اس واقعے کا تذکرہ علامہ ابن سعید نے اپنی کتاب طبقات ابن سعید میں کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر کا نام کیا ہے خدیج اور معاذ بن جبل کس کے بیٹے ہیں جبل کے اور معاذ بن جبل کی والدہ کا نام ایک اور روایت میں ہند بنت سحل تھا ٹھیک ہے یعنی اسما نہیں تھا بلکہ کیا تھا ہند اس لئے یہاں پر اس بات کی درستگی کر لیجئے اگرچہ العصابہ میں ان کو معاذ بن جبل کی والدہ بتا گیا ہے جو کہ مہم معلوم ہوتا ہے نصیبہ بن تکاب المازنیہ یعنی امہ امارہ فرماتی ہے اقبہ میں تمام مردوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر لی عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے جب میں اور امہ منی یہ باقی رہ گئیں تو میرا خامن عرفہ بن عمر آگے بڑھا یہ کن کے خامن ہے نصیبہ کے اور اس نے ارس کیا اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ دو عورتیں بھی آئی ہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہی شرائط پر ان دونوں کی بیعت قبول کرتا ہوں لیکن میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا ہاتھ نہیں ملاتا یا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کروں گا بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ مسافہ نہیں کیا کرتے تھے جب عورتیں شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے اقرار کر لیتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ اب تم جاؤ میں نے تمہاری بیعت قبول کر لی اگر ہم غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ام منی انصار کے وقت کے ساتھ بیعت کے لیے اقبہ پہنچی تو اس وقت وہ حمل کی حالت میں تھی اور اس رات انصار کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا اتنی تکلیف میں اس موقع پر حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا ایمان نہائیت پختہ تھا اور ان کی یہ دلی تمنہ تھی کہ یہ موقع زائع نہ ہو جائے جس میں انصار کے مردوں اور عورتوں نے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دینا تھا کیا بات سیکھی کیا سمجھ میں آیا یعنی اتنی تکلیف کی حالت میں جو خواتین اس مرحلے سے گزری ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ اس وقت ایسی باتیں نہیں سوجا کرتی سارا ہم و غم کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکلیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو شخص ایسی تکلیف میں ایسے نازک موقع پر اپنے مقصد کو یاد رکھتا ہے وہی دراصل تاریخ بناتا ہے عام حالات میں تو بہت سے لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں لیکن غیر معمولی حالات میں کچھ کرنا اور اپنے کام پر ثابت قدم رہنا یہ ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست صفت ہے دین کو ایسے لوگ چاہیں اگر ہم چاہتے کہ دین کی سربلندی ہو تو ایسی قربانیوں کے ساتھ دین کی خدمت کا کام کرنا ہوگا کیا ان کے لئے کافی نہیں تھا کہ مصب بن عمیر آگئے ہیں اسلام قبول کر لیا ہے بس اب کافی ہے نماز روزہ کرتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی جبکہ ان کو پتا بھی تھا کہ یہ کسی بھی وقت بچے کو جنم دے سکتی ہیں پھر بھی اتنا سفر کر کے یہ پہنچیں اور سفر آسان نہیں تھا مدینہ سے مکہ جانا حج کے موقع پر اور پھر اوٹوں پہ بیٹھ کے جانا جو کہ مسلسل ہلا دینے والا تکا دینے والا سفر ہے اور پھر وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرنا جبکہ ان کے ساتھ صرف ایک اور خاتون ہے جن کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑا ہے ام امارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح میدان جنگ میں انہوں نے زبردست کارنامہ انجام دیئے استاذہ یہ ہے کہ جس وقت اچھے گئی تو ان کے ساتھ عورتیں زیادہ نہیں جاری تھی ان کی کنڈیشن اپنی ہو وہ سارا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ باقی سب تو نہیں جارے مردوں کا ہی کام ہوگا ہمارا ہوگا انہیں ہم کس لے جائیں ملکہ انہوں نے سٹیپ لیا اور وہ آگے بڑی یعنی ایک اور خاتون ہے کوئی بہت بڑا گروپ بھی نہیں جارہا کہ جس میں بہت موٹیویشن ہو کہ اتنے لوگ چل پڑے تو میں کیوں پیچھے رہا ہوں میں بھی چلوں مجھے یہ بھی فیل ہو رہا تھا کہ determination اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو بھی situation تھی ان کی وہ پھر بھی چلی گئیں اگر آج اب ہم اس طرح کریں تو مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ اس پہ pin point بھی کریں گے کہ ایسی situation میں اس طرح نکلنے کی کیا ضرورت تھی مجھے اچھی طرح آدھ ہے جب میں یونیسٹری میں پڑھاتی تھی تو میری ایک پالیسٹینین سٹوڈنٹ تھی تو پیپر تھا اس دن تو میں duty پر تھی انویجیلیشن کی ہوتی تو وہ جگہ اور وہ اس کا بیٹھنا اور وہ حالت مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ میں نے دیکھا کہ وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سر کے نیچے ہماتھے پہ ہاتھ رکھ لیتی اور لکھنا چھوڑ دیتی تو پہلے میں نے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہو رہا ہے اس کو تو میں قریب گئی میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں آپ لکھنا کیوں چھوڑ دیتی تو اس نے بتایا کہ اس کو لیبر پین ہو رہی ہے اور وہ اپنا پیپر مکمل کر کے جانا چاہتی ہے وہ میری سٹوڈنٹ تھی لیکن مجھے اس سے اتنی موٹیویشن ہوئی کہ اگر ایک شخص اس حال میں بھی اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اپنا فرض پورا کر رہا ہے تو باقی لوگوں کو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بہرحال اس کے بعد الحمدللہ الہدا میں ایک نہیں کئی ایک ایسی مثالیں سامنے آئیں کہ لوگ یہاں سے ہسپٹل گئے سمیت میرے ایک جو میرا آخری بچہ الہدا کے شروع ہونے پر پیدا ہوا مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے چند دن میں نہیں پڑھا سکوں گی لانس ڈے پہ میں نے تین رب تیسرے سے پارے کے پڑھائے ایٹا سٹریٹ صبح سے لے کر چھٹی تک کہ جتنا آج پڑھا سکتی ہوں پڑھا دوں کیونکہ وہ پہلا بیج تھا کسیٹس وغیرہ کچھ نہیں تھی اور نہیں کوئی اور ابھی تیار تھا کہ وہ میری جگہ لے سکے اور پڑھا سکے لہٰذا میں مزید آئندہ چند دنوں کا سبق پڑھا کر وہاں سے پھر میں ہسپٹل گئی اور بہخیر اتنی شدید پین میں تو نہیں تھی لیکن آثار ظاہر ہو چکے تھے کہ کل نہیں پڑھا سکوں گی تو الحمدللہ اس کے بعد کئی ایک بچیوں نے آخری وقت تک کام کیا جب تک انسان اپنے فرض کو فرض نہیں سمجھتا اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتا اور تکلیف اٹھا کر قربانی کر کے جب تک دین کی خدمت نہیں کرتا تو آپ اپنے سچ کو ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم اس مشن میں سچے ہیں کسی پر احسان نہیں کسی پر کچھ نہیں اور عام طور پر ایز اینیشن ہمارا حال یہ ہے کہ چھوٹ چھوٹی بات پر چھٹی کر لیں گے کہ کیا ہوا آج نہ بھی پڑھیں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ دل بھی کیسے چاہتا ہے کہ انسان کسی اور چیز کو اللہ کی کتاب کی خدمت یا اس کو پڑھنا یا اس کا پڑھانا یا اس کو سیکھنا یا سکھانا یا کوئی بھی اس سے متعلق کام کرنا اس پر کسی اور چیز کو ترجی دے کیا ہم کسی بھی تکلیف کی حالت میں کسی بیماری میں کھانا پینے چھوڑ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی رہتے ہیں کھانا نہیں کھاتے دوا کھاتے ہیں ایک خاتونے کھانا جس کے گھر میں اپنے بچے ہوتے ہیں کیا وہ ان کی لک آفٹر ان کی دیکھ بال چھوڑ دیتی نہیں سب کچھ چلتا ہے جب باقی دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں تو ایک قرآن پڑھنا ذکر کرنا نماز پڑھنا دین کا کوئی کام اگر ہم نے اپنے ذمہ لیا تو وہی ہم کیوں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں اپنی ڈیوٹی ہی کیوں چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ہمارے ساتھ اور کتنے سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں جو ہماری چھوڑی کرنے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں تو خواتین کی مثالیں اس لحاظ سے بہت اہم ہیں کہ اگر تاریخ میں چند خواتین ام امارہ جیسے اور ام منیہ جیسی ہیں تو تاریخ بنی ہے تو آج بھی تب ہی ہمارے حال بدلیں گے اگر ہم واقعی قربانی کی سطح پر کسی بھی کام کو کریں گے جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی قربانیاں کی سیدہ ام منیہ اور سیدہ ام ام عارہ کا بیت اقبہ کے موقع پر حاضر ہونا مجھے لگتا ہے یہ دونوں دوستوں گی اور دونوں ہی ہمت والی اور ایک نے دوسری کو انکرش کیا ہوگا گمان غالب یہی ہے واقعی اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ام ام عارہ خود بہت جاندار خاتون ہے سیدہ ام منیہ اور ام ام عارہ کا بیت اقبہ کے موقع پر حاضر ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انصار کی جملہ خواتین بھی ان دونوں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی دین الہی کی نشر و اشارت کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بیعت کے موقع پر اس لیے حاضر تھے کہ اپنے عزیز ترین بتیجے کے لیے حوصلے کا باعث بنیں اور ان کے حق میں اعتماد کی فضاء پیدا کر سکیں جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب بولے فرمایا اے خاندان خزرج یاد رہے کہ مدینہ میں دو مشہور قبیل آباد تھے ایک کا نام خزرج اور دوسرے کا نام آس تھا انسار مدینہ ان دونوں قبیلوں میں سے تھے یہ بیچ میں جملہ موت رضا ہے تو انہوں نے کہا اے خاندان خزرج یہ کس کو کہہ رہے ہیں جو بیعت کرنے والے افراد تھے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک معزز فردیں یہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں اگر تم انہیں اپنے حالیں جانا چاہتے تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری لینا ہوگی اگر تم یہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے تو بہتر ہے انہیں یہی رہنے دو یہ اپنے قوم میں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں راوی کہتا ہے کہ ہم نے عباس بن عبد المطلب کی باتیں سن کر کہا جو آپ نے کہا وہ ہم نے سن لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بات کریں آپ خود اپنے لیے اور اپنے رب تعالیٰ کے حوالے سے ہم سے اپنی پسند کے مطابق زمانت طلب کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کی پھر توحید باری تعالیٰ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دلائی اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں تم سے اس شرط پر بیعت لوں گا کہ تم میرا دفاع اس طرح کرو گے جس طرح تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو یعنی اپنے گھر والوں کا سیدنا براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے ہم آپ کا دفاع اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بیعت لیں ہم باپ دادہ سے ایک جنگ جو قوم ہیں سب سے پہلے سیدنا براء بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک کے بعد دیگرے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی اس طرح بیعت کا عمل تمام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم اپنے میں سے بارہ نقیب منتخب کر لو جو قوم کی نمائندگی کرے تو انہوں نے بارہ نقیب منتخب کیے نو افراد خضرت قبیلے سے تھے اور تین افراد آس قبیلے سے جب بیعت کا عمل مکمل ہوا تو انصار اپنے نقیبوں کے ساتھ شاداؤں فرہاں مدینہ منورہ کی طرف واپس ہوئے وہ سب اپنے سینوں میں ایمان کا خزانہ لے کر واپس آئے ان میں خدیج بن سلامہ اور ان کی بیوی ام منی سب سے زیادہ خوش تھے اس لیے کہ دوسروں کے نسبت انہیں یہ عزاز حاصل تھا کہ تمام بیعت کرنے والوں میں صرف یہی منفرد تھے کہ میاں بیوی نے ایک ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا یعنی ان کی ایک اور امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ از ای فیملی انہوں نے یہ کام کیا یہ ان کا امتیاز تھا اور پھر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے تشریف لائے تو استقبال کرنے والوں میں بھی یہ شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کی یہودیوں کو مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ام منی بل اشکر اسلام کے ساتھ روانہ ہوئی زخمیوں کو پانی پلانے اور مرم پٹی کرنے کے فرائض انجام دیئے اللہ تعالیٰ نے جنگ خیبر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی ام منی دین اسلام کے ساتھ پوری زندگی وفادار رہی اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبود صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد نبایا پھر وہ راضی خوشی اپنے خالق کے حقیقی کے پاس پہنچ گئے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں معزز ٹھکانہ عطا کرے اور اپنی خوشنودی سے نماز کرے آمین نیکسٹ بھی چپٹر ہم پڑھیں گے یہاں پر رکھ کر اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکا پھر اس کے بعد آگے چلیں گے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ام منی پہ یہ فرض نہیں تھا کہ وہ پرگننسی کی حالت میں نکلیں لیکن آپ دیکھیں ہمارے اوپر کوئی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے تو ہم لیمٹ تک جا کے اس کو کرتے ہیں کبھی وہ ایکسٹرہ مائل نہیں جاتے کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پر نہیں ہے فرض تو پھر ہم کیوں کریں لیکن کئی دفعہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک ایکسٹرہ مائل دیکھ کے ہی ہمارا نام تحریف میں لکھ دیتا ہے اور جائے اسی ایکسٹرہ مائل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے درجے بلند کر دیں بخشش کر دیں بلکل جیسے ہم نے ابھی اس میں پڑھا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے ان کو اپنی کنڈیشن اتنی سیریوس اور سویر نہیں لگی حالانکہ دیکھا جائے تو کنڈیشن ان کی سیریوس تھی اور وہ اس مقصد کیلئے صرف گئیں کہ ابھی یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے میرے لیے اور از سٹوڈنٹ جیسے ہم میں اب ہمارے پاس یہاں پہ رسم تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے میں تو ابھی اس وقت ہمارے پر یہ ایک ذمہ داری ہے اور از ای سوسائٹی میں اگر ہم دیکھا جائے تو علم حاصل کرنا ہی اصل میں جو ہمیں پاس نالج نہیں ہے اسی کی وجہ سے آج اسلام کو غلط پوٹرے کیا جا رہا ہے تو اس کی سربلندی کے لیے آج ہمیں علم حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے لیکن جیسے ہی ہمارے پر کوئی چھوٹی سی بھی پرابلم یا پریشانی آجاتی ہے تو ایک جو جملہ ہمارے میں بہت زیادہ عام ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ سہر پہلے ضروری ہے اور وہ مسئلہ اتنا سیریس نہ بھی ہو تو اس کو کہہ کے کہ وہ آپ کو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاں واقعی میں یہ نہیں کر سکتی اور اس سے بڑی سیریس کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت وہ موت اور زندگی کے بالکل درمیان میں ہوتی ہے اسلام علیکم استاذہ ہم نے دیکھا نا کہ ہر موقع پہ ان کے مطلب شمولیت ہے جنگی حیبر کے موقع پہ بھی اور جب آف سلام مدینہ آئے تا بھی تو یعنی یہ لوگ ہر کام میں آگے آگے ہوتے تھے یعنی کسی خاص موقع پہ نہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہم قربانی کر لیتے ہیں اور پھر اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے فلان وقت میں بڑی قربانی دی تھی انہیں نیکیوں کی تلاش مراتے ہیں استاذہ اس میں سے دو پوائنٹ مجھے بہت امپورٹنٹ لگ رہے ہیں ایک تو یہ کہ ان کے سامنے اس طرح کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں تھی کہ جس کو فالو کرنے کے لیے ان کو ایک سٹرینٹھ ملتی کہ یہ ہوتا ہے اور مجھے کرنا چاہیے اور ان کو یہ حق لگا اور حق کے لیے انہوں نے پھر نہیں دیکھا کہ کیا کوئی مثال ہے یا نہیں اور دوسرا جو مجھے فیل ہو رہے کہ ان کے اندر بہت شوق اور رغبت تھی کیونکہ شوق جو ہوتا ہے وہ ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کا حوصلہ ہمیں دیتا ہے تو یہ دو امپورٹنٹ پوائنٹس میں جس میں لگ رہے تھے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتا